اسلام علیکم آج میں بنانے لگی ہوں کھچڑی تو کھچڑی بنانے لگی ہوں بہت مزے کی کھچڑی ہوگی آپ کا دل کرے گا کہ آپ بریانی چھوٹکے کھچڑی کھائیں کیونکہ اتنی مزے کی بنتی ہے آپ میکس آپ ویڈیٹی بس میں جتنی بھی پڑی ہیں اس کی بھی بنا سکتے ہیں لیکن پھر ہاں میں دال مشروط کی ڈال کی اور ساتھ میں مونکی ڈال کی یہ میں نے بھوکے رکھی ہے اس کی بناوں گی سب سے پہلے میں نے اوائل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے سو اب ہم اس میں دال دیں گے زیرا ساتھی ہم اس میں انیان اور ٹوماتر دارلک اور اس کو ہم کر دیں گے فرائی میں نے فورا اس کے لیے دال دیا کہ ہمارا زیرا جرنا جائے ہمارا اوائل کافی گرم تھا اب ہم اس کو کر دیں گے فرائی یہ میں نے چوڑ کٹکی ہیں یا تھوڑے سے بڑے کٹکی ہیں تاکہ تھوڑے وہ جو ہے چوڑ ہوں اور مزے کی لگی اور لیسن ادرہ کا جو ادرہ کا پیسٹ ہا وہ میں نے اسی میں شامل کر دیا ہے لیسن کا جو ہے وہ پیسٹ ہوں میں نے ڈالوں گے ابھی اس میں اس کو ہم فرائی ہونے لیتے ہیں ہمیں جس اس کو پرائی کرنا ہے اس کا کلر چین نہیں کرنا ہے نہ اس کو براؤن ہونے لینا ہے اس سے آپ کی چوڑی بہت مزے کی بنے گی توڑی آج ڈیفرنٹ سٹائٹ سے بنا لیں گی ہوں چوڑی میں اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں بلیک پیپر ایس یو لائک جتنی آپ پسند کرتے ہیں اس میں پونٹیٹی سے آپ بنا رہے ہیں نمک سار تھوڑی سی ہلڈی سادہ نہیں ڈالیں گے تھوڑی سی تریڈ پیپر اور اس کو ہم کر لیں گے فرائی اس کو ہم کر دیں گے فرائی تاکہ ہماری میس بھی اچھی طرح سے فرائی ہو جائے سو یہاں پہ ہمارے انیئن فرائی ہو چکے ہیں انیئن بھی فرائی ہو چکے ہیں انیئن بھی فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس پر تھوڑا سا ڈال دیں گے اور میں نے دال سے وارٹر دین کر لیا ہے مون کی ڈال کی بنا رہی ہوں ساتھ میں مسور کی ڈال ہے دو ڈالیں مکس کر کے بنا رہی ہوں وہ سابت دھنیاں تھوڑا سا ڈال دیں گے میں سابت ہی ڈال نہیں ہوں کیونکہ یہ خود ہی جو ہے وہ نرم ہو جائے گا اور بہت مزے کا لگے گا دانے رات کے آئیں گے تھوڑے سے مزے کے لگیں گے اب ہم اس میں ڈال ڈال دیں گے اب ہم اس میں رائس ڈال دیں گے رائس جو میں نے لیا ہے اس میں وہ جو رائس ہے میرے پاس وہ ہے تھوڑے جس کو ہم مطلب ہاف رائس جو ہوتے ہیں اس کو کنیاں بھی بولتے ہیں چاولوں کے اندر سے نکلتی ہیں وہ لیے ہیں اب ہم اس کو کریں گے فرائے دیکھیں ایسے ہم نے چاول جیسے ہم ڈال بنانے کے لیے ڈال کو بھون لیتی ہیں ہم نے چاول بھی اس کے اندر جو ہے زیادہ فرائے نہیں کرنی ہے آپ نے جس اس کو ٹھوڑی دیر کے لیے خوب کرنا ہے آپ اس میں ساری بیجیٹیبلز بھی ڈال سکتے ہیں جو جو آپ کو پسند ہو چیکن بھی ڈال سکتے ہیں چیکن والی اگر پسند ہے تو چیکن ڈالیں ایسے چیکن والی تو ہوتی نہیں ہے لیکن بیجیٹیبلز ڈالیں ساری آپ ڈالیں ڈالیں جو جو پسند ہے آپ ڈالیں ٹھیک ہے تو اب میں نے پانی مہیر کر کے رکھا ہے یہ دیکھیں جو ہے ہمارا اوپر آنا چرو ہو گیا اب ہم نے پانی میں نے جو ہے میرے پاس پہ یہ گلاس تھا ایک تو میں نے اس میں ٹھیک گلاس پانی کا ڈال دیئے ہیں اب ہم اس کو کر لیں گے کوک سو یہاں پہ ہماری کھٹڑی میں سے جو آئل خوشک ہو چکا ہے تو تھوڑی دیر ہم اس کو اور خوش کر دیں گے تاکہ جو ہے یہ بلکل جو ہے گھلنا چاہیے اچھی سی بن جائے دیکھیں یہ ہاف ہاف والے چاول ہیں یہ پھول جائیں گے جب پھول اچھی سی لک دیں گے ابھی بھی خیر بری لکیں دے رہے ہیں اچھی سی لکیں دے رہے ہیں اب چاہیے تو پھول والے چاول کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن کھچڑی جو ہوتی ہے وہ چھوٹے چاول کی ہوتی ہے ہاں 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 اگر ہاں ہاں ہن اس کو جو ہے کور کر دیں گے بھی لیڈ ٹھیک ہے ڈھکن کے ساتھ کور کر دیں اس کو اور پلیم کر دیں لو ہم جو بنانے لگے ہیں جو کھچڑی کے ساتھ جو ہم کھائیں گے وہ گرین چلیز ہیں ان کا چار بھی بولتے ہیں اس کو وہ بہت مزے کا لگتا ہے جب ہم کھچڑی کے ساتھ کھاتی ہیں تو وہ بہت مزے کا لگتا ہے مجھے تو بہت مزے کا لگتا ہے سو ابھی ٹرائی کیتی ہے کہ جب یہ گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے اپنی چلیز چلیز کو میں نے کٹ کر لیا ہے سینٹر سے بکھا دیتی ہوں جیسے اچار کے لیے ڈالتے ہیں ہم نے ہلکا سا اس کو سوٹے کر لینا ہے مجھے گرم کر لینا ہے تاکہ ان کا کلر پیڑ نہ ہو میرے بعد زیادہ جو تھی گرم چلیز وہ گرم والی نہیں تھی نارمل سی گرم چلیز ہے اور ریڈی تو اسی دن آپ کو پل ڈش جو ہے اس کی پل گرم میں ایک پورا باؤن بنانا سکھاؤں گی کسی طرح بناتے ہیں اور گرم آپ نے چلیز لینے اس کی مرضی کر لی ہوں تو وہ بہت بہت اچھا ٹھینسل تھی ہے اب یہاں پہ میں نے جو ہے یوگرٹ بیٹ کر لیا ہے آپ نے اس بات کا دہاں رکھنا ہے کہ آپ کا یوگرٹ جو ہو اس میں خوٹیاں نہ ہو تو بائز آپ کی چلیز بہت بری بنیں گی اب ہم نے اس میں اس کو ٹک کر لینا ہے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں نمک اکارڈنگ تو یور کونٹیٹی نمک ڈال دیں آپ تھوڑی سی پیسے تو میرچ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی سی ہم بلیک پیپر ڈال دیتے ہیں اس میں جس فلیورنگ کے لیے اور اس کو ہم کر لیتے ہیں کوئر آپ نے اس کو لائٹ فلیم پہ نہیں کرنا آپ نے اس کو جو ہے نورمل فلیم پہ کرنا ہے یہ تنی کوئی مزے کی لگتی ہے جب یہ فرائے ہو جائیں گی اس کے اندر تھوڑی تھوڑی سی وہ دہی کی گوی بھی بن جائے گی اور جو ہے وہ رائز کے ساتھ تو یہ بہت بھی اچھی لگتی ہے اور اگر آپ روٹی کے ساتھ کھائیں سیمپلی اس کو تو وہ بہت مزے کی لگتی ہے گوش کے ساتھ کھائیں اسپیشلی بینڈیوں کے ساتھ تو بہت مزے کی لگتی ہے جب گھر میں اچار آویلیبل نہ ہو تو آپ اس طرح کی فریش کی چیز بنا سکتی ہیں سو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے ہمارے تھوڑا سو زیادہ یوگرٹ ڈالیں گے تو زیادہ گریوی ہوگی وہ بہت مزے کی لگتی ہے سو میرے پاس تھوڑا تھا اور میرے پاس چیلیز بھی تھوڑی ہیں تو یہ یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو چار سے بھی زیادہ مزے کی لگتی ہے تو آپ نے نیز چیلیز جلے نہیں دینی ہے آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے یہ ہماری ریسے پی تک آرموسٹ ریڈی ہو گئی ہے کیونکہ ہمارا یوگرٹ پسک ہو گیا ہے اورلے آئل میں میں نے بنائی ہے آپ انہیں ڈائیٹ کا خیار رکھیں اورلے آئل میں بنائیں لیکن ہیلڈی ہونی چاہیے سو یہ ریڈی ہو چکی ہے پرائس چیک کرتے ہیں چیلیز رکھ لی ہیں اور ساتھ میں یہ میرے پاس ہے لیمن اور کھجڑی چیک کرتے ہیں واؤ وٹا کلر وٹا ٹیکچر بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے دیکھنے میں تو یہ شکل کے بھی بتاؤں گی آپ کو کیسی بنی ہے دیکھیں اتنا اچھا کلر آیا ہے ہر چیز جو ہے بلکل مزے کی لگ رہی ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں سرو کرتے ہیں جب اب چیلیز کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کہیں گے کہ بس ہم نے تو کھچڑی ہی کھانی ہے ہمیں تو بریانی آپ بریانی کو بھول جائیں گے یہ ہے ہماری مزے کی کھچڑی سو بنائیں کھائیں اور دھومیں یاد رکھیں گا اور میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں ساتھ میں میں نے اس کے رائتہ ساتھ میں میں نے اس کے رائتہ بنایا ہے یہ دیکھیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بھی میں نے بہت ڈیفرنٹ سٹائل سے بنائے ہیں میں ٹیسٹ کر کے لگاتے ہیں کیسے لگ رہی ہے سو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے یہاں سے چھڑی لینی ہے اس کے بعد کھچڑی ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم جوگرٹ لیں گے رائتہ سوری بہت ہی مزے کی بنی ہے سو میں تو انجوائے کر لینے لگی ہوں آپ بھی بنائیں انجوائے کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو بہت ہی ساتھ لافیز